اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاش روزگار میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسلانچہزاد دوستو تلاش روزگار میں ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ جابز بزنس ٹاکس کے بارے میں اور انٹرپینیورشپ کے بارے میں دوستو ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی جس میں ہم ایڈوانس نسری فارمنگ یا ایڈوانس ہورٹی کلچر فارمنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور جس میں ہم ان تمام پودوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جن کا باغ لگا کے آپ پاکستان میں میکسیمم پروفٹ یا میکسیمم ریونیو کما سکتے ہیں اور ڈیفرنٹلی یہ بہت ساری اس کی زندہ مسائلیں ہیں جس طرح کے کنوں یا عام یا مروض کا باغ ہے جو کہ آپ کا اگر باغ کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ آپ سے ہاتھوں عاد بپاری ذرات آ کے آپ سے ایک سال یا دو سال کے لیے اس کا لاکھوں روپے کے عوض جو ہے آپ سے اس کی فصل خرید لیتے ہیں تو یہ باغ بانی کا کنسپٹ یا ہارٹی کلچر کا کنسپٹ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ابھی ہم بیسکلی موجود ہیں ڈسٹرک کسور تصیل پتوگی کے ایک نصی فارمنگ میں جہاں پہ ہم بیسکلی ڈسکس کریں گے لیمن کے پودے کو کیونکہ لیمن کی کاش پاکستان میں بہت زیادہ بھڑی ہے دیفنیلی پاکستان کی اتنی بڑی عبادی کے لیے جو لیمن کا استعمال ہے ہمارے عام گرمیوں میں زیرہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس میں اس کے مشروبات تیار ہوتے ہیں دوسرا عام سلات وغیرہ میں اس کا لیمن کا استعمال بہت زیادہ ہے تو آج بیسکلی ہم آپ کے سامنے سارے لیمن کے پودے ہیں اور یہاں پہ ماشاء اللہ بڑی پیری خشبو لیمن کی آ رہی ہے ابھی ہمارے ساتھ عمر صاحب موجود ہے یہاں کے ایم ڈی منجنگ ڈریکٹر ہم سے بات کریں گے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ سر میں پہلا آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے پنے ٹائم میں سے وقت دیا جی سر اللہ کا شکر اچھا سر یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ یہاں پہ جو لیمن کی نسل ہے یہ کون سی نسل ہے سر یہ لیمن کی جو نسل ہے یہ سیڈلیس سب سے پہلے تو ہے اس کے اندر بیج نہیں ہے اس کے بعد یہ امریکن کیلیفورنیا لیمن ہے اچھا سر جو آپ مجھے بتا دیں کہ ایک سیڈلیس لیمن اور دوسرے لیمن میں بسیکلی کیا فرق ہے سر اگر یہ سیڈلیس لیمن ہے یہ مٹھا آپ نے دیکھا ہوا شاید اس کا پھل اس کی طرح موٹا ہوتا ہے اس کے بعد جو دیسی لیمن ہے یا چینہ کا لیمن ہے اس میں بیج ہوتا ہے اس میں بیج نہیں ہوتا اچھا سائز کا بتا دیں کہ یہ جو سیڈلس لیمن ہے کیا اس کا سائز دوسرے لیمن سے بڑھا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں اس سے ڈبل ہوتا ہے اس کا رس بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن سر کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے جو پرانے لوگ ہیں یا جو کھانے پینے کے شکین ہیں وہ دیسی لیمون کو پسند کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر سر دیسی لیمون جو ابھی ہم مارکٹ میں نہیں لگا رہے وہ اسی لیے نہیں لگا رہے وہ پھل بہت زیادہ لیٹ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دو سال کے اندر پودا تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لوگ جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں وہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں وہ ابھی اسے لگائی جا رہے ہیں یہ شاید اس کی کھٹاس میں فرق ہے یا اس کا ذائقہ نہیں ٹھیک ہے باقی یہ اس کے ذائقے میں اس کے ذائقے میں انیس بیس کا فرق نہیں ہے اچھا سر میں نے ایک پیکٹیکل چیز دکھی ہے یہ بیسکلی سیڈلس لیمن ہے یہ آپ نے بتایا مٹھے کی طرح کا اس کا سائز ہوتا ہے یہ بڑا سائز میں ہوتا ہے یہ چائنیز لیمون جو سے ہم کہا جاتا ہے یہ اس سے ڈیفرنٹ چیز ہے یہ سیڈلس لیمن جو بیسکلی اس کو ہم عام لیمون کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا سائز تو کافی بڑا ہوتا ہے اس میں راس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے راسی لینا ہے ہم نے اس کے اندر سے ٹھیک ہے لیکن ابھی پاکستان میں زیادہ تر جو یہ والا لیمن جو آپ بتا رہے ہیں سیڈلس لیمن اس کا استعمال میں زیادہ بیوریجز والے جو سکویس وغیرہ تیار کرتے ہیں لیمن بارلے کا جس طرح مچلز تیار کر رہی ہے زیادہ وہ اسے مطلب کہ پرچیز کرتے ہیں جی وہ پرچیز کر رہے ہیں فیکٹری والے زیادہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں راس سے غرض ہوتا ہے اس کے راس جو دیسی لیمون کا راس ہے اس سے ڈبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا مطلب اب اس ماشاءاللہ لوگوں میں اس چیز کی بڑی اویرنس ہے لوگ جو یہ ہمارا سیڈلس لیمن ہے اس کی بھی بلکل لوگ کلٹی ویشن کر رہے ہیں اس کی طرف آ رہے ہیں اچھا صاحب مجھے کرنے لیے بتائیں کہ یہ پاڑ اکرڈ اگر ہم کوئی باغ لگانا چاہ رہا ہے تو اس میں کتنے پودے لگیں گے پاڑ اکرڈ اگر ہم ڈائی سو پودے لگائیں گے اگر سے تو یہ ہمیں زیادہ مناد franch Pader کے نسبت ٹھیک ہے تو یہ آپ پاڑ ایک پودا کتنے کا سیل کر رہے ہیں سائز ہونے میں ٹھیک ہے مطلب یہ ڈیر سال لگ جاتا ہے یہ ڈیر سال آپ کھٹی تیار ہونے کے بعد کا ٹائم بتا رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب اسے ہم نے لگانا ہے بیسکلی تو اس کے باقی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں مطلب زیادہ تر لوگ اس کی کلٹیویشن جو کرتے ہیں وہ اسے ایز باڑ کے طور پر بھی کر رہے ہیں اپنے خیتوں کے سائیڈوں پر بھی لگاتے ہیں تو آپ کیا رکمنٹ کریں کہ اس کو پروپر باگ کی فارم میں لگایا جائے یا اسے بارڈ کی فارم میں لگایا جائے سار اسے باگ کی فارم میں لگایا جائے تو یہ پھل زیادہ دے گا ہر دو سال بعد ہم اس کی کٹائی کریں گے تو ہر دو سال بعد یہ نئی شاہ نکالے گا اسے گچھے کی طرح پھل لگتا ہے ایک ٹائنی پہ ایک پھل یا ایک اس کا وہ دانہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ماشاءاللہ چار پانچ سات پھل ایک ٹائنی پہ لگتے ہیں ماشاءاللہ مطلب کہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کنونچنل لیمن سے کافی زیادہ ہے اس کا سائز بھی بڑا ہے اس کا رس بھی زیادہ ہے اگر ایک ڈیسی لیمن یا چائنی لیمن ایک پودہ پھل دے رہا دس سے پندرہ گلو ٹھیک ہے اس پھل کے جو وزن ہوگا وہ ایک من سے لے کے ڈیڑھ منتا ہے مطلب یہ اس سے تین چار گناہ زیادہ ہے پھل دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ بتایا کہ ڈیڑھ سال میں تیار ہو رہا ہے اب آپ نے پڑ اکڑ اس کو اگر لگایا مسال کے طور پر تو اس میں آپ کی کون کونسی کوسٹ ہے اس میں آپ کو بیج کے علاوہ کھٹی کے علاوہ اس میں آپ کی کونسی کوسٹ ہے لیبر کوسٹ ہے اس کے بعد لینڈ کوسٹ کر لیں فارٹی لائزر دے رہے ہیں ہم اسے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈرافٹنگ کرتے ہیں ان کو لیدہ سے لیبر کوسٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ملتی ہے زیادہ فارٹی لائزر یہ پانی مگرہ مل جا رہا ہے وہ زیادہ بڑا ہوئی جائے اس میں دھوپ کا بھی فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے دھوپ کا بہت زیادہ فیکٹر دیفینیلی فوٹو سینٹسز کا پروسیز چار رہا ہوتا ہے جس کے جس کو دھوپ اچھی مل رہی ہے تو وہ زیادہ گروہ کرے گا تو سر اگر کوئی ویور دیکھنے والا اس کا بھاگ لگاتا ہے تو اس کی لائف ٹیم اندازن کتنے سال تک اس سے پھل لے سکتے ہیں سر اگر ہم دو سال بعد اس باقی کٹائی کریں گے نا تو یہ پھل ہمیں بیس سال تک دے دے گا مطبع آپ بار بار کٹائی اس میں ریپیٹ کر رہے ہیں مطبع کہ اس لیمن کے ساتھ کٹائی کا عمل بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہر دو سال بعد دو پھل لینے کے بعد ہمیں اسی کے کٹائی کٹائی کتنی کرنی ہے بلکل پورا پودہ اوپر سے کار دینا ہے ایک ایک چیز کو اس میں بزرگ کریں اگر آپ سیڈلیس لیمن لگانا چاہ رہے ہیں اور اچھا منافع کمانا چاہ رہے ہیں تو کٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی بتا رہے ہیں ہر دو سال کے بعد اس کی کٹنگ لازمی ہے اگر ہم اس کی دو سال کے بعد ایک ایک فوٹ کی ہر طرف سے کٹنگ نہیں کریں گے تو اس کی پروڈکشن کم ہو جائے گی پھل پیداوار نہیں دے گا اور وہ سارا آپ کا درخت خراب ہو جائے گا تو آپ نے بتایا کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ بیس سال تک ہم اسے ہر سال پھل لے سکتے ہیں ہر سال پھل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے یہ چائنہ لیمو کی طرح سردیوں میں پھل نہیں دیتا یہ دیسی لیمن کی طرح گرمیوں میں پھل دیتا جب ریڈ بہت زیادہ ریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں فیکٹریوں والے بھی پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی مارکٹ منڈی میں بھی اگر اسے سیل کیا جائے یہ اب بپاری عزرات بھی اس کا باغ خرید لیتے ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک میرا کوئی ویور دیکھنے والا یہ اس کا انٹرسٹیڈ ہے اس کے باغ لگانے میں تو آپ نے بتایا دھائی سو پودے اس کے لیے چاہیے تو آپ نے ایک اکڑ کے لیے آپ نے ایک پودے کا ریڈ بتایا ہے غالباً آپ نے مجھے پچاس سے ساٹھ روپے بتایا ہے ٹھیک ہے تو مطلب تقریباً اس کی یہ پودوں پودوں کی جو انویسٹمنٹ ہے کم از کم اس کی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ لاکھ سے اوپر کے پودے ہیں اس میں ایک لاکھ ایک اکڑ پر اس پر آپ کی شروع میں سٹارٹ کی پودوں کی انویسٹمنٹ ہے اس کے بعد آپ کو پودے بگرہ چلا کے لیکن آپ یہاں پہ یہ بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں کہ ڈیرھ سال میں پھل دینے لگ جائے گا تو جو ہم پیسے اس میں انویسٹ کریں گے ہماری جو ریٹرن انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گا ہم ڈیرھ سے دو سال کے بعد اپنے پیسے جو ہیں وہ کوشٹ پوری کرنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے مطلب کے دو سیزنوں میں جو ہماری ایک اکڑ باغ لگانے پر کوشٹ آئے گی وہ میکسیم دو سیزنوں میں کبر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بالکل ناظرین جو ہمارے ساتھ عمر صاحب موجود ہیں وہ یہ ریکومنڈ کر رہے ہیں کہ اس کی جو کاشت ہے وہ بہت زیادہ سیوٹیبل ہے ایک تو یہ بہت جلدی انہوں نے بتایا کہ ڈیر سال کے اندر پھل دیتا ہے اور دوسری بات اس میں یہ بتائیے کہ گرمیوں میں پھل دیتا ہے جب گرمیوں میں کیونکہ لیمن مشروع بات کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے ہم گھروں میں سکنجوی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور اس کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور اس کی جو آپ کی انویسٹمنٹ ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ سر میں آپ کو بہت شکر کر داروں اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت دیا ہے اسلام علیکم سر